لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پروردگار جللہ جلالوں نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا ان دونوں آیتوں میں کہ ان میں سے مشک اور کافور کی مہک اور ذائقہ ہوگا مشک کی مہک اللہ اکبر یہ مشک کیا ہے یہ کستوری ہے اور اس کی خوشبو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی دلکش ہوتی ہے اور اتنی دل کو بھالینے والی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے بتا دے کہ میں مشک ہوں اور یہ نہیں کہ اتر فروش کہے کہ میں یہ مشک ہے ایسی مشک کی خوشبو ہوا کرتی ہے تو پروردگار جللہ جلالوں نے جنت کی شراب سے متعلق فرمایا کہ ان میں کسطوری اور کافوری کی مہک اور اس کا ذائقہ ہوگا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہیں کوئی بھی جنت کی نعمت ایسی نہیں جو نبی آخر الزمان رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نہ بنی ہو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے پروردگار جللہ جلالوں نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد بھی موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جنت اور جو اس میں نعمتیں ہیں میرے نور سے ہیں اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں جنت کی ساری نعمتیں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب جنت کی شراب کی خوشبو اتنی عظیم ہے اور جنت کی خوشبو کی جنت کی شراب کی خوشبو اس حد تک مہکنے والی ہے اس کی خوشبو تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نور سے جنت بنی ہے جنت کی نعمتیں بنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کا عالم اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا عالم کیا ہوگا آئیے میں آپ کو سمجھاؤں آقا کریم رعوف و رحیم علیہ تحییت و تسلیم کی خوشبو سے متعلق سننے کے بعد کہیں آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ تعدار کائناس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عبدت سے جو خوشبو آتی تھی وہ رسول آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عطر ایسا لگاتے جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عبدت سے خوشبو آتی تو میں آپ کو ارز کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو عطر کی وہ طاقت نہیں کہ جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی خوشبو کا وہ مقابلہ کر سکے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے خوشبو کا استعمال فرماتے لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مائمنت سے جو خوشبو آتی وہ خوشبو عطر کی نہ ہوتی بلکہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کے دادا حضرت عبد المتلیب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر امام مناوی نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور مہد سے متعلق کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت میں تھا تو اس سے مشک جیسی خوشبو مہکتی تھی اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد مانتے ابھی وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر نہیں ہوا ظاہر نہیں ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے دادا کی پشتے انور میں موجود ہیں ابھی تو دادا سے باپ میں منتقل نہیں ہوئے اور باپ سے وجود زمین پر جلوگر نہیں ہوا لیکن اس وقت کے حوالے سے امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے دادا حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشتے انور میں تھا تو مشک کی طرح مہکتا تھا اللہ اکبر اور قریش اس کی برکت سے بارش طلب کرتے تھے یعنی وہ خوشبو اتنی عظیم تھی کہ اس زمانے کے اندر قریش اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی برکت سے بارش طلب کیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ مصیبت کے بعد اس کے ساتھ مدد طلب کیا کرتے تھے یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں قریش یہ التجا کرتے اے اللہ تیرے اس بندے کی پشتے انور سے جس کی خوشبو آ رہی ہے اس کے صدقے میں بارش نازل فرما اور اس کے صدقے میں ہماری مدد فرما مولا پشتے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ میں موجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بارشیں بھی نازل فرماتا اور پروردگار جل جلالوں مصیبتیں بھی دور فرما دیتا اب یہاں محبت بھری ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گلاب جب کھلتا ہے اور کھلتا ہے تب اس کی مہگ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے ایتر اگر ڈبی کے اندر بند ہے یا بوٹل کے اندر بند ہے تو خوشبو نہیں آتی جب بوٹل کھولی جاتی ہے تب جا کر کہ اس کی خوشبو آتی ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا وجود مئمنت ابھی زمین پر نہیں آیا پوچھتے جد کے اندر موجود ہے حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی ہے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو ان کے دادا بھی محسوس کر رہے ہیں اور قریش کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مئمنت کی خوشبو کی پوزیشن موسیقی